ان کو ایک بار میں ہی قانون بنا دینا چاہیے کہ جتنی مہنگائی بڑھے گی اتنا ایٹومیٹکلی ریٹ بڑھے گا جیسے بھی ساڑھے پانچ پرسنٹ کے قریب قریب ریٹ بڑھے ہیں لیکن مہنگائی جو ہے وہ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ ہر سال بڑھتی ہے تو اس سے ڈھائی تین پرسنٹ کا ہم ہر سال نیچے چلے جاتے ہیں فصلوں کے دعو ہر سال فصل بیجنے سے پہلے بڑھتے ہیں اور ان کو ایک بار میں ہی قانون بنا دینا چاہیے کہ جتنی مہنگائی بڑھے گی اتنا ایٹومیٹکلی ریٹ بڑھے گا بار بار نہ بڑھانا پڑے اور اس سے کیا ہوتا ہے جیسے بھی ساڑھے پانچ پرسنٹ کے قریب قریب ریٹ بڑھے ہیں لیکن مہنگائی جو ہے وہ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ ہر سال بڑھتی ہے تو اس سے ڈھائی تین پرسنٹ کا ہم ہر سال نیچے چلے جاتے ہیں اور اس کا اگر ہم آکڑا دیکھیں انیس سو ستاسٹ سے لے کے آج تک جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں کرمچاریوں سے تلنا کریں ایک کرمچاری کی تنگاہ تو چار سو گنا پانچ سو گنا پڑ گئی ہے ہمارے ریٹ تو سارت کی اس کا کی گنا پڑے ہیں اور اگر ہم بجار سے تلنا کریں مال لیا ہم اپنی فصل بیچ کے انٹگریٹ دے دیں ایک کیونٹل گی ہوں کے بدلے سوڑا سو ہیٹ آتی تھی انیس سو ساسٹ میں آج ایک کیونٹل گی ہوں کے بدلے تین سو ہیٹ آ پائیں گی تو یہ جو ہمارا گیپ ہر سار بڑھ جاتا ہے اور دوسری بات اس میں سب سے بڑی میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ریٹ تہہ کرے ہیں خریدنے کی گرنٹی دھوڑا ہی ہے کہ اس پہ بھی کہے گی بھی پہلی بات ریٹ جو ہے وہ مارکٹ ویلیو سے کم ہے اور دوسری بات اس پہ بھی نہیں خریدتے بڑی بات جو ہے تو اس پہ خریدنے کی گرنٹی بھی ساتھ میں دینے چاہئے ویدان سوا چناؤں کو لے کر کیا تیاری دیکھئے ویدان سوا چناؤں میں ہم نے اپنے پارٹی بنائی ہے اور ابھی اس کے کام کی سروعت کرنے والے ہیں تو ہمارا کسان بھائیوں سے کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ووٹ کی طاقت نہیں دکھاؤں گے ووٹ کی چوٹ سب سے بڑی ہے راج نتانوں کے ابھی ہم کیا کرتے ہیں دوہزار چودہ میں کانگرس کو ہرا ہوں دوہزار چوبیس میں بیجے کی کو ہرا ہوں بس ایسے ہی ہرا ہوا ہرا ہوں اور ہمارا کیا ہمان تو کسی کاتے میں ہے ہی نہیں ابھی اس کو ہرا دی اب کانگرس کیا بولتی ہے آپ دیکھئے ان چناؤں میں کانگرس پارٹی کو یہ تھا کہ بی جے پی کو تو جا ہی نہیں سکتے کانگرس کو ہی ڈالیں گے نہ اور اس لیے انہوں نے کسی کسان سنگھن سے بات نہیں کی کسی کسان سنگھن سے بوٹ نہیں ماندی کسی کسان سنگھن کو بڑھا کے یہ نکا کہ آپ کی کیا سمسیہ بتاؤں بھئی ہمارا راجہ ہم اپنے منیفیسٹوں میں ڈالتے ہیں ان چناؤں میں کانگرس پارٹی کو یہ تھا کہ بی جے پی کو تو جا ہی نہیں سکتے کانگرس کو ہی ڈالیں گے نہ اور اس لیے انہوں نے کسی کسان سنگھن سے بات نہیں کی کسی کسان سنگھن سے بوٹ نہیں ماندی کسی کسان سنگھن کو بڑھا کے یہ نکا کہ آپ کی کیا سمسیہ بتاؤں بھئی ہمارا راج ہے ہم اپنے مینیفیشٹر میں ڈالتے ہیں نا تو اب دو ہزار چودہ میں یہی حال بھی یہ کیا تھا تو ہم اپنے جو ووٹ ہے اس کی طاقت دکھانا سکھیں اس لیے ہم نے پالتی بنائی ہے اور اگلے چناؤں میں جو اب ہاں کی طریق کریں گے کرکشیتر میں آپ لوگ سفل نہیں ہو پائے جس کے لیے اترے تھے نہیں کون کہتا ہے سفل نہیں ہو پائے ہم سفل ہوئے ہیں ہماری جو ووٹ ہے ہم نے اس کی طاقت دکھائی ہے ہم نے بند ہی ہے ہی کہ نا اتنی بوٹ ہوئے چھوٹا اللہ کے پاس تھوڑا ہی تھی اب اب وہ جو کانگرس والے ہیں جو وہ چھلا رہے ہیں کہ ہمیں تو کسان ان نوالوں نے ہروا دیا وہ چھلا رہے ہیں ارے بھائی آپ کو ہماری بات سننی چاہیے نہیں پہلے تب تو آپ گئے تھے ہمیں کسان ان نوالوں کو جرورت ہی نہیں ہے آپ انہی کو ہرانے کے لیے میدان میں آئے تھے انہی کو ہرانے کے لیے نہیں ہمیں ایک بوٹ کی طاقت دکھانے کے لیے ان سے تو ہماری دوسمنی تھوڑا ہی تھی لیکن ایک پاور تو دکھائیں ہماری کو سنے تو صحیح اگر چناو سے پہلے کانگرس کسان لیڈروں کو بلا کے وعدہ کرتی کہ ہاں ہم آپ کی بات ماننیں گے آپ ہمیں بتائیے آپ ہمیں بوٹ دیجئے کسی کسان لیڈر کو کانگرس نے بلا کے بوٹ مانگے نہیں مانگے جو اس لیے نہیں مانگے کہ ان کے یار ان کو تو بھیجے بھی ہمیں ڈالیں گے نا دو ہزار چودہ میں یہی بی جے پی کہتی تھی ہم کیوں ماننے انہوں تو ہمیں بوٹ تھوڑی ڈالا ہے انہوں تو کانگرس کو ہرانے کے لیے ڈالا ہے اس لیے انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی ہم نے ہماری بوٹ کا جو ہے وہ گنتی نہیں کی انہوں نے نہ بی جے پی نے کی نہ کانگرس نے کی وہ کروانی چاہیے